آج کی ویڈیو میں ہم سبٹریکشن پر بات کریں گے سبٹریکشن کیا چیز ہے اس میں ہم چیزوں کو نکالتے ہیں یعنی کہ فارغ کرتے ہیں ختم کر دیتے ہیں اگر بات کریں اس کی سیمبل کی تو جب آپ نے سبٹریکشن کرنی ہے آپ نے منفی کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو یہ والا سائن یوز کرنا بڑے گا یہاں دیکھیں ہمارے پاس چار کیلے تھے اگر میں بولوں کہ دو کیلوں کو کھا جاؤ تو باقی کتنے بچتے ہیں دو یہ ہمارا آنسر ہے یہ چار کیلے تھے دو آپ نے کھا لیے فور مائنس ٹو کتنے بن گئے ٹو تو ہم نے دو کو سبٹریکشن کیا چار میں سے جواب آیا دو اگر آپ کے پاس پانچ سیف تھے اور پانچ سیف میں سے میں آپ کو بولوں کہ آپ نے دو سیف کھا جانے ہیں تو پیچھے کتنے سیف بچتے ہیں ہمارے پاس تین سیف تو یہاں اس کا رزلٹ آیا تین یعنی کہ فائیو مائنس ٹو تھری اسی طرح ہمارے پاس مکھیاں تھی ہمارے پاس آٹھ مکھیاں تھی اگر میں بولوں کہ چار کو مار دو تو آپ کے پاس کتنی بچتی ہیں چار یعنی کہ ایٹ مائنس فور فور اگر آپ کے پاس چھ بینگن ہیں میں آپ کو بولوں تین کاٹ کے رکھ دو تو آپ کے پاس کتنے بینگن بچتے ہیں تین تو ہمارا رزلٹ کے آیا تین یعنی کہ سکس مائنس تھری رزلٹ کے آیا تھری اگر آ کے پاس سیون ٹو فیز ہیں میں آپ کو بولوں کہ پانچ کھا جاؤ کتنی بچتی ہیں آ کے پاس دو اسی طرح آ کے پاس سات گملے تھے میں آپ کو بولوں چار کو توڑ دو کتنے باز میں بچتے ہیں آ کے پاس تین اگر آ کے پاس آٹھ انڈے ہوں میں آپ کو بولوں کہ پانچ انڈوں کو کھا جاؤ تو آ کے پاس کتنے انڈے بچتے ہیں تین اسی طرح آپ کے پاس نو سیب تھے میں آپ کو بولو کہ پانچ یا چھے ابھی آپ کے پاس نائن یعنی کہ نو سیب تھے اور میں آپ کو بولو کہ جو تین سیب ہیں وہ کسی کو دے دو تو آپ کے پاس کتنے سیب بچتے ہیں چھے اسی طرح آپ نے مائنس کر دے جانا ہے مائنس کا مطلب ہوتا ہے اگر آپ کو یہ والا نمبر دوں تو آپ نے اس میں سے کاٹ دینا ہے یعنی کہ نو میں سے تین کو ختم کر دینا ہے تو سکس بچتا ہے نیکسٹ لائنز کی مدد سے سبٹریکشن سیکھیں گے اگر آپ کے پاس پانچ لائنز ہو آپ نے سب سے پہلے پانچ لائنز لگانی ہے اور اس میں سے دو کو ختم کر دینا ہے اس طرح کتنی لائنز بچتی ہیں پاپس تین اسی طرح آپ نے یہاں پہ چار لائنز لگانی ہے چار لائنز لگانے کے بعد دو کو کار دینا ہے یعنی کہ دو کو مائنس کر دینا ہے کتنا جواب آئے گا دو اور اسی طرح تین لائن لگانے کے بعد دو کو ختم کرنا ہے اور چار لائنز لگانے کے بعد تین کو ختم کرنا ہے اور سات لائنز لگانے کے بعد ایک کو ختم کرنا ہے اور چھے لائنز لگانے کے بعد چار کو ختم کرنا ہے اسی طرح چھے لگانے کے بعد دو کو اور آل لگانے کے بعد پانچ کو ختم کرنا ہے سال لگانے کے بعد پانچ کو ختم کرنا ہے اور آل لگانے کے بعد چھے کو ختم کرنا ہے اور نو لگانے کے بعد تین کو ختم کرنا ہے آل لگانے کے بعد دو کو ختم کرنا ہے تو اسی طرح آپ نے لائنز لگاتے جانا ہے اوپر والے نمبر کے مطابق آپ نے لائنز لگانی ہے اور نیچے والے نمبر کو وہاں سے اتنی لائنز کار دینی ہے ہمارے پاس پھر لائنز آتی ہیں پانچ لائنز تھی دو کاڑ دی تین بچ گئی اسی طرح چھے لائنز ہوگی چار کو کاڑنا ہے اور جواب آنا ہے باقی دو کا اسی طرح آپ نے یہ سارے کرنے ہیں اسے بولتے ہیں سب ٹریکشن سب ٹریکشن میں ہم چیزوں کو ختم کر دیتے ہیں جس طرح کے پاس پانچ فٹبال تھے دو آپ سے گم ہو گئے باقی بچے تین اور آپ نے یہاں تین پہ کلک کرنا یعنی کہ سرکل لگانا ہے یہاں پہ آپ کے پاس چھے پتے تھے یہاں سکس مائنس تھری کتنا بنا تھری تو یہاں سکس آنا ہے کیونکہ آپ کے پاس سکس پتے تھے یہاں کے پاس کتنے یہ کنوں ہیں نو کنوں تھے تو یہاں اگر نائن مائنس فائیو کریں تو کتنا بنتا ہے فور فور پہ آپ نے سرکل لگانا ہے اسی طرح آپ نے نمبرز کو سب ٹریک کرنا ہے تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم اقائد ہائی سیکھیں گے تب تک کے لئے گوڈ بائی فر ناؤ